ہلو فرنس مشروع مسالہ جی ہیں فرنس آج میں مشروع مسالہ کی رسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بٹ اس سے پہلے فرنس میں آپ سے اس کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہوں گی کی کیسے اتنا بینیفٹ ہے ہماری ہیلتھ کے لیے ایک تو اس میں کلوریز بہت ہی کم ہوتے ہیں اور جو پرسن ویٹ کو لے کر اپنے ہی ٹینشن میں رہتے ہیں تو ان کے لیے تو بہت ہی اچھی یہ رسپی ہے آج کی تو فرنس اسے جو لوگ اسے کھانا نہیں پسند کرتے ہیں اور اپنا ویٹ بھی لوز کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے میں آج ایک سپیشل رسپی لے کر آئی ہوں بلکل الگ ویسے جیسے ہم ہوتل میں کھاتے ہیں اور وہی ٹیسٹ ہمیں یہاں پر گھر پر ہم تیار کریں گے اور فرنس اس کے اندر کافی ماترہ میں ویٹامیس ہوتے ہیں ویٹامیس بی اور ڈی ہمیں اس کے اندر ملتا ہے اور اس کے اندر کوپر اور پٹاشے میں اور اتنی ہیل دی رسپی ہے تو اسے ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ویلکم ٹو شیفالیس کیچن شیفالیس کیچن میں میں بھاونہ گوئل آپ کا بہت بہت سواگت کرتے ہوں فرنس آج کی رسپی ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پر لیے ہیں چار سے پانچ بڑے پیاج اور میں یہاں پر پانچھے بڑے سائز کے ٹماٹر لے رہی ہوں اور ایک میں نے ہری میچ لیے ہیں آپ اگر میچ زیادہ پسند کرتے ہیں تو میچ کی ماترہ زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں دو یا تین رکھ سکتے ہیں فرنس ان سب کو ہم نے باریک کاٹ کر مکسی کے جار کے اندر اچھے طرح سے بیٹ کر لینا ہے ہمارا جو پیوری ہم نے تیار کر لینا ہے فرنس یہ جو مشروع ہیں میں نے ان کو دھو کر کاٹ لیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے سلائسیز کیسے میں نے کٹے ہیں اور جسٹ آپ کو میں دکھا رہی ہوں اور فرنس ہم اب اسے کوکر کے اندر ڈال دیں گے اور اس کے اندر ہاف گلاس ہم نے پانی کا لینا ہے اور اس کو ہم نے بوائل کرنا ہے جی ہاں فرنس اس کو ہم ویسل دیں گے دو ویسلز ہم نے دینی ہے زیادہ ویسلز نہیں آنی چاہیے تو اب ہم اس کا جو ہے ڈھکن بند کر کے اس کو گیس کے اوپر رکھ دیں گے اور جو اس کے ساتھ ہم نے مسالہ جو ہم نے پیوری تیار کی ہے وہ تیار کریں گے اس کے لیے میں نے یہاں پر ایک کڑائی لیا اور اس کے اندر 3 ٹی بل سپون کے قریب میں نے یہاں پر اویل لیا ہے میں نے یہاں پر سرسو کا تیل یوز کیا ہے آپ چاہیں تو کوئی بھی گھی یا دیسے گھی یا ڈالڈا یا پھر ریفائن ریفائن تو مطی یوز کریں تو جیادہ بیٹر ہوگا اور فرنس میں نے اس کے اندر تھوڑی سی ہنگ ڈالی ہے اور ہاف ٹی سپون میں نے یہاں پر جیرے کا یوز کیا ہے اور ان کو ہم نے اچھے طرح سے گھی کے اندر سیکھ لینا ہے فرنس یہ ہمارا جیرہ اچھے طرح سے فرائی ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر جو ہم نے پیوری بنایی تھی ٹی بنایٹر اور آنین کی وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے بہت ہی ایزی ریسپی ہے اور ٹین مینٹ ٹوٹل ٹائم لگتا ہے اس کو تیار کرنے میں جیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا ایک سائیڈ آپ جو ہے مشروب جو آپ نے بنانی ہے اس کو بوئل کرو دوسرے سائیڈ آپ مسالہ کرو بہت ہی جلدی یہ کام ہو جاتا ہے اور بہت جلدی ریسپی یہ تیار ہو جاتی ہے فرنس کھانے میں تو یمی ہوتی ہے اور ہیلڈی بھی بہت ہے اور فرنس میں یہاں پر ون ٹی سپون کے کریم میں نے آپ ادرک اور لسن کی پیسٹ لی ہے اور آپ اسے جیادہ ماترہ ملے تو جیادہ بیٹر ہوگا اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے فرنس میں یہاں پر ہاف ٹی سپون کے قریب حلدی کا یوز کر رہی ہوں ٹرمریک پاوڈر اور اس کے ساتھ ہی میں یہاں پر ہاف ٹی سپون سکہ دھنیا یوز کر رہی ہوں جیسے ہم کوریانڈر پاوڈر بھی کہتے ہیں ہاف ٹی سپون ہی میں نے یہاں پر لال میچ ریڈ جیلی پاوڈر ڈالا ہے آپ چاہے تو اس کی ماترہ کم یا جاتا کر سکتے ہیں فرنس میں آپ کو اپنی ہر ایک ریسپی میں یہی کہتی ہوں کہ آپ نمک میں مرچ اپنے ٹیسٹ کے کورڈنگ ڈالیں اور اپنی جتنے آپ کوانٹیٹی بنا رہے ہیں اس کے کورڈنگ ہی ڈالیں ہر ایک ریسپی کے اندر میں نے یہاں پر ایک ٹی سپون نمک لیا ہے اور ہاف ٹی سپون میں نے یہاں پر گرم مسالہ ایڈ کیا ہے بہت ہی ایزی ریسپی ہے اور بہت ہی کم انگیجنس ہیں کوئی زیادہ نہیں ہے بہت اس میں میں ایک سکرٹ انگیرے ڈالوں گی جس سے کیا ہوگا کہ اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آئے گا اور بلکل ہوتل سٹائن میں آپ کو لگے گا کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں اور وہ بھی بلکل ہیلڈی وے میں فرنس میں نے یہاں پر تھوڑا سا مسالے جو ہم نے جس جار میں کیا تھا اس میں میں نے ہاف کٹوری پانی لیا اور اس کے اندر ڈال دیا اور میں اس کے اوپر ایک ڈھکن دے داتی ہوں اور اس کو ہم نے تین سے چار منٹ تک اوبال آنے تک اس کو پکانا ہے مسالہ ابھی ہمارا ہاف ہوا ہے اور اب ہم اس کے اندر ایک اور انگریٹس ڈالنے لگے ہیں وہ ہے کسٹوری میتھی جی ہاں فرنس اس کو ہم سکی میتھی بھی کہتے ہیں اور میں نے اسے گھر پہ ہی تیار کیا ہے اور اس کی ریسپی بھی جلدی ہی آپ کے لئے لے کر آؤں گی اس کو آپ اپنے ٹیسٹ کے کوڑنگ ڈال سکتے ہیں مجھے ہی جیادہ پسند ہے یہ سبجیوں میں تو میں تھوڑی اس کی ماترہ جو ہے جیادہ ہی رکھتے ہوں آپ ون یا ٹو ٹیبل سپون کے قریب سے ڈال سکتے ہیں فرنس سیدھر ہمارا ہے جو ککر میں ہم نے مشروب اُبلنے کے لئے رکھی ہوئی تھی وہ ہماری بلکل پک چکی ہے سک چکی ہے ابھی بہت گرم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور بوئیل ہو چکی ہے یہ اب میں نے ایک بار پھر سے مسالہ بند کر کے رکھ دیا تھا دو سے تین منٹ کے لئے اور ہمارا مسالہ چھترہ سے ہو چکا ہے ابھی بہت گرم ہے آپ کو پتہ چاہ رہا ہوگا کتنا دھونہ آرہا ہے اس میں یہ دیکھیں فرنس ہماری جو گریوی ہے بن کر تیار ہو چکی ہے مشروب کی اب ہم اس کے اندر یہ مشروب ڈال دیں گے اب جارہ ٹائم نہیں لگتا ہماری سبجی کو بننے میں ہاڑے دس سے بارہ منٹ ہی لگتے ہیں تو فرنس اب ہم اسے اچھے سے سپون کی ہلپ سے میکس کر دیں گے ہر ایک گھر میں مشروب موسٹلی بنائی جاتی ہے اور اس کو بنانے کا جو وہ ہے الگ الگ طرح سے اور میں بھی آپ کو تین سے چار طرح سے اس کو بنانا سکھاؤں گی آنے والی ریسپیس کے اندر تو فرنس یہ فرسٹ میری ویڈیو ہے مشروب کے جو میں بنا رہی ہے مشروب مسالہ اور آنے والے میں آپ کو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ طرح کی مشروب بنانا میں سکھاؤں گی میں نے یہاں پر دو جو بڑے چمچ ہیں ہمارے وہ میں نے اس میں مشروب والا جو ہم نے بوئیل پانی لیا جس میں مشروب بوئیل کی تھی وہی والا پانی میں نے اس میں یوز کیا ہے اور اب ہم اسے ڈھککا ڈھک دیں گے گریوی اگر آپ کو مشروب کی کافی جس سے کہتے ہیں ٹھک چاہیے تو آپ یہ پانی ایوویڈ کر سکتے ہیں میں تھوڑا اس کو رسے دار اپنانا چاہتے ہیں تو اس لیے میں نے اس میں پانی کا یوز کیا ہے پھرنس یہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے بہت ہی یمی ہے اور بینیفٹ تو آپ نے پہلے سونے لیا ہے کتنے بینیفٹ ہیں اس کے اور ہماری ہیلتھ کے لیے بہت ہی اچھی ہے اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ یہ ہمیں کافی ساری بیماریوں سے بھی بچاتی ہے مشروب تو جیسے کی آج کل کینسر کی بیماری ہوئی کینسر کی بیماری میں بھی یہ ہمیں بہت ہی اس کو روکنے میں ہماری ہیلپ کرتی ہے پھرنس میں یہاں پر مسالہ یوز کر رہی ہوں میں نے یہ مسالہ جو ہے روست کیا ہوا ہے میں نے یہاں پر دالچینی لی ہے اور میں نے لونگ لیا ہے لونگ کے علاوہ میں یہاں پر چھوٹی الائچی لے رہی ہوں ایک اور میں نے ایک بڑی الائچی لی تھی اور اس کے ساتھ ہی میں نے کڑی پتہ لیا تھا تو فرنس ان سب کو ہم اچھی طرح سے ایک پین کے اندر روست کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو میکسی کے جال میں پیس لیتے ہیں میں نے یہ مسالہ پہلے تیار کر کے رکھا ہوا تھا تو آپ اسے ڈال سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں انگیڈنٹس جو ڈال رہی ہوں سیکرٹ انگیڈنٹس وہ ہے وینیگر جی ہاں فرنس اس کو ڈالتے ہی آپ کی جو سبجی ہے بہت ہی تیسٹری بنے والی ہے بلکل ہوتل سٹائل میں ہوتل والی اسی کو ہی ڈالتے ہیں اپنی ہر ایک سبجی کے اندر فرنس میں نے یہاں پر ہاف ٹی سپون وینیگر ڈالا ہے جاتا نہیں ڈالا ہے اگر آپ کو کھٹا پسند ہے تو آپ اسے ایک ورن ٹی سپون کے قریب ڈال سکتے ہیں فرنس ہماری یہ سبجی تیار ہے اور آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اس کو سب سے اند میں ڈالا ہے تو ویوورز میں آپ سے یہی ریکویسٹ کرتی ہوں میری چینل کو سسکرائب کریں جو آج نے ویوورز اس ریسپی کو دیکھ رہے ہیں تو ان کو ریسپی پسند آتی ہے تو پلیز میری چینل کو سسکرائب کریں اور نوٹیفکیشن بیل پر کلک کر دینا ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں ٹیل دن بائی